اس وقت تک وزیر رہوں گا جب تک وزیر اعظم کا اعتماد حاصل ہے وفاقی وزیر فواہ چودری کا ٹوئٹ لکھا کسی اور کی خواہش پر استیفہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سیاست کمزور دل حضرات کا کھیل نہیں دنیا کے اندر جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے کوئی بھی جنگ کرائے کے گوریلوں سے آج تک نہیں جیتی گئی پلائنگ الیون کے انتخاب کپتان کے ذمہ داری ہوتی ہے کرائے کے گوریلوں سے آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی گئی پی ٹی آئی کے ناراض رکن نجیب حاروم کے پروگرام آواز میں گفتگو کہتے ہیں ڈھائی ماہ پہلے عمران خان کو تحفظات سے آگا کر چکا ہوں کراچی کے میگا پروجیکٹ دلدل میں دھس چکے ہیں پانی کا میگا منصوبہ سردخانے میں گرین لائن پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہے کرونا کو پھیلنے سے روکنے کا مشن لاہور کے مزید سات علاقوں میں آج سے لوگ ڈاؤن ہوگا گلبر گارٹن ٹاؤن ڈی ایچ اے وارل سٹی مارڈل ٹاؤن گلچن راوی اور فیصل ٹاؤن شامل وزیر صحت یاسمین راشد کا کہنا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن سے کیسز کی تعداد میں کمی آئی ہے کیا کرونا کا طوفان تھم رہا ہے ملک بھر میں کرونا کیسز اور اموات میں کمی چوبیس گھنٹوں میں ساٹھ افراد لکمہ اجل بنے مجموعی اموات تین ہزار سات سو پچپن ہو گئی صحت یابونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ چار ہزار دو سو تراسی نے وائرس کو شکست دی وزیر صحت سندھ نے عوام کو خبردار کر دیا بولی کرونا اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے کووٹ کی بیماری جانے والی نہیں ہے یہ جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے آگسٹ اور پھر اکٹوبر میں ایک اور ویو آئے گا ہمارے پاس سیکنڈ اور تھرڈ ویو تو آیا ہی نہیں ہے کراچی میں روہ سال بیس فیصد سے زائد بارشوں کی پیش گوئی محکم موسمیات نے اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا سردار سرفراس کہتے ہیں شہر میں نکاسی کا نظام ٹھیک نہیں آدھے گھنٹے میں پچاس میلی میٹر بارش ہوئی تو سیلاوی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے میر کراچی نے صاف کہہ دیا نالوں کی صفائی کے لیے وسائل نہیں سندھ حکومت سے کہہ دیا ہے امید ہے پیر تک صفائی کا کام شروع ہو جائے گا پیپلز پارٹی نے تیارہ حادثے پر حکومتی ریپورٹ مسترد کر دی بلاول نے واقع کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا اپنی ٹوئٹ میں لکھا امران خان کہتے تھے ریل کے حادثے پر ریلوے کا وزیر استیفہ دیتا ہے اب جہاز کا حادثہ ہوا ہے وزیر ہوا بازی کو ہٹانے کے بجائے سارا الزام پائلٹ اور ائر ٹرافک کنٹرولر پر لگا دیا گیا اور آٹھا چینی اور پیٹرول کے بعد اب دواؤں کے بہران کا خدشہ پاکستان فارمازوٹیکل منیفیکچررز اسوسیئیشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی کہا حکومت نے خام مال کی ترسیل پر پانچ ہفتے سے پابندی لگا رکھی ہے دواؤں کا خام مال بندرگاہوں پر رول رہا ہے دواؤں کی قلت ہوئی تو ذمہ دار خود حکومت ہوگی